تیل کی قیمتوں میں کریش کیونکہ سپلائی کے خدشات روسی پرائیس کے اپ مذاکرات میں آسانی جمعیرات کو تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی جس کے بعد برینٹ کروڈ پیر کی ستے کے خرید گر گیا جس کے بعد گروپ آف سیون جی ساتھ ممالک روسی خام تیل کی قیمت پینسٹ سے ستر ڈالر فی بیرل کی حد میں رکھنے پر گوھر کر رہے ہیں بین الاقوامی میڈیا نے آج ریپورٹ کیا گرا کیوں کہ سپلائی کے خدشات میں کمی کے رجحان میں اضافہ ہوا جو ابتدائی طور پر کچھ دن پہلے بڑھ گیا تھا فیلحال برینٹ کروڈ سفر ڈالر اور ترپن سینٹ یا سفر اشاریہ چھ دو فیصد کم ہو کر چوراسی ڈالر اور اٹھاسی سینٹ فی بیرل ہے یو ایس ویسٹ ٹیکساس انٹر امیڈیٹ ڈیو ڈی آئی کروڈ کی قیمت سفر اشاریہ تین تین ڈالر یا سفر اشاریہ چار دو فیصد کم ہو کر ستتر اشاریہ چھ ایک ڈالر فی بیرل پر بیٹھ گئی جب مارکیٹوں میں جمیرات کو سرف رنگ میں تجارت دوبارہ شروع ہوئی آفری بار اس طرح کی ستح پر خام تجارت ہوئی تھی جنوری دو ہزار بائیس کے وصد میں جب قیمتی اکہتر ڈالر منفی بیاسی کی حد میں رہی اپنا سرچ استفسار ٹائپ کریں اور انٹر کو دبائیں بین الاقوامی میڈیا نے آج رپورٹ کیا کہ جمیرات کو تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی جس میں برینٹ کروڈ پیر کی ستح کے قریب گر گیا جس کے بعد گروپ آف سیون جی سات ممالک روسی خام تیل کی قیمت 65 سے 70 ڈالر فی بیرل کی حد میں رکھنے پر گوھر کر رہے ہیں دنیا کی سب سے زیادہ تجارت کی جانے والی اجناس کی قیمت گر گئی کیونکہ سپلائی کے خدشات نے نیچے کی جانب رجحان میں اضافہ کیا جو اپتدائی طور پر چند روز قبل بڑھ گیا تھا پاکستان میں درامتی رکاوٹیں اب بھی برامت کنندگان کو نقصان پہنچا رہی ہیں ویسٹا بنگال اکانومیسٹ فیلحال برینٹ کروڈ سفر اشاریہ آنچ تین ڈالر یا سفر اشاریہ چھ دو فیصد کم ہو کر چوراسی اشاریہ آٹھ ہاتھ ڈالر فی بیرل پر ہے یو ایس ویسٹا ٹیکساس انٹر امیڈیٹ ڈیو ڈیو ڈی آئی کروڈ کی قیمت سفر اشاریہ تین ڈالر یا سفر اشاریہ چار دو فیصد کم ہو کر ست اتر اشاریہ چھ ایک ڈالر فی بیرل پر بیٹھ گئی جب مارکٹوں میں جمعرات کو صرف رنگ میں تجارت دوبارہ شروع ہوئی آفری بار اس طرح کی ستے پر خام تجارت ہوئی تھی جنوری دو ہزار بائیس کے وصد میں جب قیمتی اکہتر ڈالر منفی بیاسی کی حد میں رہی بدھ کے روز انرجی انفارمیشن ایڈمنس اٹریشن ای آئی اے کی ریپورٹ کے بعد تیل کی قیمتوں میں مزید کمی آئی جس کے مطابق گزشتہ ہفتے امریکہ میں پٹرول اور ڈسٹلیٹ انوینٹریز میں نمائیہ اضافہ ہوا جبکہ اس اضافے نے تنگی کے بارے میں مارکیٹ کے کچھ خدشات کو دور کیا خام تیل کی انوینٹریز نومبر 18 تک ہفتے میں 3.7 ملین بیرل کم ہو کر 431.7 ملین بیرل رہ گئی جبکہ تجزیہ کاروں نے راترز کے سربے میں 1.1 ملین بیرل کی کمی کی پیش گوئی کی تھی جی سات روسی سمندری تیل کو 65 ڈالر، 70 ڈالر فی بیرل تک محدود کرنے پر گوھر کر رہا ہے حالان کے یورپی یونین کے شراکتدار ممالک نے ابھی تک قیمت پر اتفاق نہیں کیا ہے جون کے دنیا کی بری شپنگ اور انشورنس کمپنیاں جی سات ممالک میں قائم ہے قیمت کی حد ماسکوں کے لیے اپنا تیل فروخت کرنا انتہائی مشکل بنا دے گی اس کی سب سے قیمتی برامت جو کہ عالمی سپلائی کا تقریباً 10 فیصد ہے زیادہ قیمت پر اس کے برعکس دیگر تجزیہ کاروں نے مشورہ دیا ہے کہ قیمتوں میں اضافہ روز کے لیے تیل کی فروخت جاری رکھنے کے لیے اسے مزید پرکشش بنا سکتا ہے جس سے عالمی سطح پر تیل کی سپلائی کا خطرہ کم ہوگا کامن ویلت بینک میں اشیاء کے تجزیہ کار کے مطابق عالمی سپلائی میں خلل کا خطرہ بینک کی 95 ڈالر فی بیرل کی پیشن گوئی اس مفروغ پر مبنی ہے کہ یورپی یونین کی پابندیاں اور روسی تیل کی قیمت کی حد عالمی ترفقی کے خدشات کو دور کرنے کے لیے کافی رسد میں خلل ڈالے گی یورپی یونین کے سفارت کاروں کے مطابق یورپی ممالک آج یا جمعہ کو روسی قیمت کی حد پر باتچے دوبارہ شروع کریں گے